ڈیری فارم ہم نے ایکشلی شروع کیا تھا آرگینک فارمنگ کے حساب زہر اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی کھلا رہا ہے تو وہ کسان ہے چاہے آپ فل میں ہو سبجیوں میں ہو دودھ کی سمجھے سے بہت زیادہ کرتے ہیں وہ گائیوں کو اکسیٹوشن ہوتا ہے جس کو لگا دینے سے گائیوں کا دودھ اپنے گائی دودھ چڑھانی پاتی پورا دودھ ٹرین ہو جاتا ہے یہ اکسیٹوشن بہت حامفل ہے یہ دیا جاتا ہے دہیں پہ پار والے لوگ دوستو بھارت میں گائی کو ماتا کا درجہ دیا جاتا ہے وہ ایسے تو ہمارے بھارت دیش میں گائی بہت ہی دردر بھٹک رہی ہیں پھر بھی ہمارے ریوہ جلے میں ایک ریٹھی نام کا گاؤں ہیں جہاں ہمارے ساتھی ہیں یوہہ ساتھی ہیں جو گائی کا پالن کے ساتھ بہت ہی اچھا بیوسائی کا جریہ بنا لیا ہے اور بہت ہی اچھا انکم بھی جنریٹ کر رہے ہیں آئیے ان سے ان کی سٹوری جانتے ہیں ان کی سکسیز سٹوری کیا کیا انہوں نے اسٹرگل کیا ساری کچھ جانتے ہیں نمازکار بھائی نمازکار بھائی سامس اپنی یہ جنری بتائیے آپ نے کب سے یہ ڈیری فارم اسٹارٹ کیا کیا سوچ کے اسٹارٹ کیا ہی ڈیری فارم ہم نے اچھلی شروع کیا تھا آرگینک فارمنگ کے حساب سے شروع کیا تھا ہم نے کہ ہم کو کھیتی کرنیتی کیا ہوتا ہے کسان کسان کو لوگ اندازاتا کہتے ہیں اور کسان اگر سب سے زیادہ زہر اگر آج کی ڈیٹ میں کوئی کھلا رہا ہے تو وہ کسان ہے چاہے آپ پھل میں ہو سبجیوں میں ہو اناج میں ہو دودھ میں ہو ہر چیز میں اب کسان کی بھی مجبوری ہے پر ہم نے سوچا کہ لوگوں کو اندازاتا ہیں اندازاتا کہلاتے ہیں تو کم سے لوگوں تو شدتہ پہنچائیں تو اسی طرح میں میں ہم نے کام شروع کیا کہ پہلے ہم نے اورگینک فارمنگ کا شروع کیا اور اس کے لئے ہم کو گوبر اور گومتر کی پرچور ماترہ میں لگتا تھا لیکن اس سمیں ہم پاس شروع سے کچھ گائے تھی اپنے پاس لیکن اتنی پریابت نہیں تھی کہ ہم اس سے کھیتی کر سکیں پھر ہم نے گائے اور لائیں اس کے بعد بارتی نسلی جائے ہو کر گائے کو لے آئے ان کے ساتھ کام کرنا شروع کہ ان کو گوبر گومتر آپ وہ دیکھ رہے ہیں وہ ڈرم میں ہمارا گومتر رکھا ہوا ہے دوستو گومتر اور خاد بھی بھئی بناتے ہوں آپ کو بعد میں دکھائیں گے اچھا یہ آپ اس کے پہلے کیا کرتے تھے میں اس کے پہلے بھی میں میڈیکل کولیج اندور کا سٹوڈنٹ رہا ہوں وہاں سے چھوڑ کے اس کے بعد آپ کو بہت سارے موقعیں ملے ہوں گے بہت ساری بیجنس سے آپ نے یہ گائے کا ڈیری کا جی اتنا محنت کا بیجنس آتا ہے یہ ہی کیوں کلیکٹ کیا یہ دراصل ہم آپ کو ہی بتا رہے تھے کہ ہم اس نے ہم کو اورگینک خیتی کرنی تھی اسی تارتہ میں ہم نے بھارتی نصر کی گائے پا لی کے رکھی کہ گوبر اور گومتر ملے پرچو ماتر میں پھر ہم نے یہ دیکھا کہ گاہوں کے آج کل دودھ میں لوگوں لوگ دودھ کی سمسیے سے بہت زیادہ گرسیت ہیں لوگوں کو دودھ اچھا کہیں مل ہی نہیں رہا ہے اگر سستہ ملتا ہے تو پانی ملتا ہے اور مہنگا ملتا ہے تو وہ تو بھی اس میں کچھ نو کچھ آج کل کیا جو طور پر کرتے ہیں وہ گائیوں کو انجیکشن دیتے ہیں کیونکہ دسم سے چھے گائیوں کی عادت ہوتی وہ لگاتے لگاتے اپنا دودھ چڑھا لیتی ہیں اچھا یہ کیا ہوتا ہے اکسیٹوشن ایک انجیکشن ہوتا ہے جس کو لگا دینے سے گائیوں کا دودھ اپنے گائے دودھ چڑھا نہیں پاتی پورا دودھ ٹرین ہو جاتا ہے یہ اکسیٹوشن بہت حامفل ہے یہ دیا جاتا دہیں پہ آپ آر والے لوگ استعمال کرتے ہیں لڑکیوں کو دیتے ہیں جو بارہ سے پندرہ سال کی لڑکیاں رہتی ہیں وہ بیس سے بائیس سال کی لگتی ہیں اس کی وجہ سے ان لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اور گائیوں میں اس لیے دی جاتا ہے کہ اپنا دودھ روک نہ پائے پورا دودھ ٹرین ہو جائے اچھا یہ جب آپ نے یہ ڈیری وحفظائی کرنے کا سوچا تو آپ نے گیر نسل کا ہی چناؤں کیسے کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں نہیں نہیں ہم نے دراصل گیر نسل کا چناؤں نہیں کیا ہے شروعات میں شروعات میں ہم نے شروعات کی ہے ساہی وال نسل کے ساتھ آہ ساہی وال کیا ہوتا ہے کہ ساہی وال بھارتی نسل کی ایک ماتریسی گائے ہے جس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے باقی بھارتی نسل ہی گائے کا دودھ میں تھوڑا سا نمکین ہوتا ہے بہت ہلکا سا لوگ یہ پسند نہیں کرتے ہیں لیکن ساہی والے ایک ماتریسی گائے ہیں جس کا دودھ میٹھا ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گیری ہمارے گھر کی بچیاں تیار ہیں اس میں ہم نے ساہی وال گائے پہ گیر نسل کا سیون کرا کے بچیاں نکالیں یہ سیکنڈ جنریشن ہے یہ سیکنڈ جنریشن ہے آپ کی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہماری وادثلیہ ہے نام بھی رکھیں آپ سب کے نام ہیں یہ گیری ہے یہ گوری ہے یہ وادثلیہ ہے اور آپ کو نام یاد بھی رہتا ہے اب ہماری رکھے ہوئے نام ہے تو سب یاد رہنا تو صحبہ بھی کیا ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بھئیہ نے سبھی گائیوں کا الگ الگ نام کرن کیا اور سب کا گائے کا نام رکھے ہیں حالکہ ایک وہ دیکھیں ہماری شدتم گیر نسل کی گائے اس کا نام لیلا ہے وہ دیکھیں کھولے میدان میں گائے بچرن کر رہی ہیں اور گھان شرنی ہے ایک دور دکھا دیجئے ایک ہماری وہ صحیح وال چمیلی پرسند سے میں ریکشٹ کروں گا ایک دہر دکھائیں وہ دیکھیں ایک وہ چمیلی ہے جو گھوم رہی سامنے دکھ رہی ہے بھوری کیا ہے کہ گائے اس ٹرس میں نہ رہیں تو بھئیہ کیا کرتے ہیں گائے کا صبح دوہن کر کے ان کا خان پین کر کے کھولے میدان میں گائے کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہاں پر اپنا ایک پاس میں طلاب ہے ساری گائے ہماری چھلی جاتی ہیں یہ دو تین گائے ایسی ہیں جو جاتی نہیں لوٹ آتی ہیں تو ان کو ہم یہی پہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہاں اپنا شرطی رہتی ہے چلانے کا کوئی کچھ بینیفٹ ملتا ہے کیا دودھ میں کچھ بہت زیادہ افرق پڑتا ہے چلانے سے کیا ہوتا ہے ان کا مین کیا ہوتا ہے مین لی ایک دن بار اگر بنی رہیں گی تو اگر کسی بھی بیکتی کو دن بار باندھ کے رکھا جائے تو بندہ سٹریس میں آجاتا ہے ہم اپنی گائے کو چھوڑ دیتے ہیں فیزیکل ایکسٹرائیز ہوتی ہی بڑی ہے گھومتی پھرتی تلاب میں میٹھا پانی پیتی ہی جاکے تو ان سب چیزوں کا بہت سرک پڑتا ہے اچھا یہ گائے آپ نے کہاں سے لائیا تھا کہاں سے پرچیز کیا تھا یہ گائے ہم نے ایودھیا سے لائی ہیں ایودھیا سے فیجاباد سے لے کیا تھے حالانکہ منڈی سے نہیں لائیتے ہم کسانوں کے گھر جا 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 کہ ہم پسند کی جہاں پسند پسند کیے کہ گائے ہم اپنے من سے چھاٹ کلائیں اچھا جو آپ کے پاس گائے ہیں ایک ٹائم میں ایک گائے ایوریج کتنا دودھ دیتی ہے ایک گائے بھارتی نسل کی گائے جو ہوتی ہے وہ ایک بار میں ایوریج دودھ اس وقت چار سے پانچ لیٹر رہتا ہے پانچ لیٹر بس زیادہ 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 کوئی اگر ایکسپشن اکاد نکل گئی تو وہ یہ سمجھ باقی پانچ سے چھے پانچ سے چھے چار سے چھے کے بیچ میں ان کا روٹین رہتا ہے آپ کے پاس ٹوٹل ابھی کتنا دودھ کا پروڈیکسن ہو رہا ہے اس سمجھے اپنے پاس ایک سو پچاس لیٹر دیڑ کھلتا ہے ہاں ڈیڑ کھلتا ہے اس کی سپلائی کہاں کرتے ہیں آپ سپلائی اپنی پوری ریوہ میں ہوتی ریوہ میں ہمارے کسٹمار سے ڈائریک دودھ سبے لگا بارٹلز میں بھی جنرلی اس چیز کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ایٹو ملک کا کیا خاصیت ہے اور وہ ہمارے شریر کے لیے اپیوگی کیوں ہیں اور کیسے ہیں تھوڑا ڈسکرائب کر دیجئے ہمارے جو ریوہ کے درسک دیکھ رہے ہیں اگر کسی کو دودھ چاہیے تو کیا بینی فٹ رہتے ہیں ایٹو ملک کا تھوڑا بتا دیجئے بلکل جو ایٹو ملک ہوتا ہے بھارتی نسلی کی گاہیں دودھ میں ایٹو پروٹین پائے جاتا ہے ایٹو پروٹین is very good for health خاص کر بچوں کے بہتک اور شاردیک وکاس کے لیے گربتی مہیلاؤں کے لیے ستنپان کرانے والی ماتاؤں کے لیے اور جو اپنے جم جاتے ہیں ان کے مسل رپیرنگ میں اچھا فنکشن ہے پلس اول لیجرز میں سپاچھ ہوتا اور وونڈ نینسٹی بھی بڑھاتا ہے اور ایک تو بھائیہ اے گلاس پورٹل میں پیکنگ کر کے دیتے ہیں پاؤچ کی پیکنگ بھائیہ بند کیے ہیں پہلے ہم پاؤچ میں دیا کرتے تھے لیکن سمیہ جیسے جیسے آگے ہم ان کا شددہ کی اور جا رہے تو ہم گلاس میں ہی جاتے ہیں ہائیجین مینٹین کرتے ہیں ہائیجین مینٹین کرنے کے لیے ہم گاچ کی بارٹل سے لے کیا ہے ابھی جب آپ بھائیہ یہ کیے ہوں گے دکھا دکھا دیجئے یہ سیڈ ڈڈ بنا ہے جو اس میں کیا لاغت رہ گئی کیسے آپ نے سوچے یہ سیڈ ڈڈ بانوانے کا کیا ڈیجائن تھا اس کے بارے یہ ہمارا پہلے پکا پہلے سے بنا ہوا تھا مطلب یہ کمرہ پہلے سے تھا ہمارا اس کو ہم نے بیچ میں نادے بنا دی یہاں پہ ابھی کہ سب گائے گئی ہیں تو اب یہاں پہ سب صفائی ہوگی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں گائے کے لیے پروپر فین سب کچھ بھائیہ نے لگایا ہوا ہے اس میں پانچ فین لگے ہوئے ہیں اور دوستو میں میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جیسے یہ سسٹم تھوڑا بتائیں یہ بوسا ہے اور یہ پھر پانی پینے hanu سا یہاں پہ ہم کھانا دیتے ہیں ابھی دوسری راؤں کا بوسا ڈل چکا ہے ایک راؤں وہ کھا کے جا چکی ہے اچھا جو ایک گاہ یہاں بدے گی تو بوسا کھائے گی پانی پینے گی یہاں پہ بنتی ہیں یہاں پہ کھائے گی یہاں پہ پانی پینے گی اور ادھر والی پانی پینے گیا یہ سسٹم آپ آپ نے کیسے سوچا یہ کرنے کا میں یہ تو کیا جنرل ہی آپ کو لگوہ گھر ڈیری میں دیکھنے میں جائے گی کہ یہ سسٹم پانی کیا ہوتا ہے کہ جیسے اپن ہی ہے اپن کو پانی کی عوشکتہ رہتی بیش پانی لگتا رہتا ہے تو اس میں بھی گائیوں کے ساتھ بھی ایسی وہ اپنا کھاتی ہے کیا ہے کہ سب لوگ کیا کرتے ہیں پہلے بوسا کھا لیتی ہے دو گھنٹوں اس کے بعد جاتے ہیں تو نورمال پانی پلاتے ہیں ہاں اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی جب آپ کو پیاس لگے تو آپ پانی پیے جی 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 تو جب بھی پانی ہونا چاہیے آپ کے پاس تو آپ خود ہی پییں گے اس میں ابھی تو ختم ہو گیا ہے چونہ ڈالوا دیتے ہیں تو کیلچیم کی پورتی اپنے آپ ہوتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں گرمی گرمیوں میں تھنڈیوں میں باہر بھی دھوپ لینے کے لیے یہ بھی سٹ بنوائے ہے بھائیہ یہ بھی پروپر دکھا دیجئے آپ یہ ساری نادیں یہاں بندھی رہتی ہیں پورا گوبر ہمارا بہ کے پیشے جاتا ہے پیشے ہم نے گڑھا گڑھا کے رکھا ہوا ہے اچھا اور بھائی آپ کی فیوچر پلاننگ کیا ہے مطلب اس کے ساتھ آپ سبجیاں بغیرہ بھی آپ ڈلیور کروانے کا جی ہاں جی ہاں جی ہاں ابھی ہم نے اپنے ادیتیاز فارم فرنش کے ساتھ میں ایک اس کا اور وہ کیا ہے جس کو اپنے نند مارٹ کے نام سے جو جانا جائے گا جس کو اپن نند مارٹ کے نام سے لانچ کر رہے ہیں اور اس میں اور سبجیوں کی ہوم ڈیلیوری سبجیاں بھی ہم اپنی خودی اگاتے ہیں پھر ہم آس پاس کے جو کسان ہیں وہ اگاتے ہیں ان سے ہم سبجیاں لے کے سیدھے آپ کے گھر میں جیسے منڈی سے آئی ہو سبجی آتی دو سے تین دن میں منڈی پہنچتی پھر اس کے بعد وہ وہاں سے ٹھیلوں میں جاتی پھر دو تین دن بعد دکھتی ہے تو ایسا کرتے کرتے ہوئے ایک سبجی چار سے پانچ دن اس کو ہو جاتا ہے کیا پروسس رہے گی کسٹومر آج آرڈر کریں گا اور دودھ کے ساتھ کل ڈیلیور ہوگا جیسے جیسے کسٹومر نے آج ہم کو آرڈر کر دیا کل ہم شام کو ان کی پوری پیکنگ کرا لیں گے جو بھی ان کا آرڈر رہے گا اور اس کے بعد ہم اپنے سے دودھ کے ساتھ میں لوگوں کے گھر میں سبجیاں بھی پہنچ جائیں گے دوستو میں بتانا چاہتا ہوں سرالبھاسا میں آپ کو سمجھا دوں یہ بھائیہ کا ریوہ جلا میں ریوہ سہر میں ہوم ڈیلیوری دودھ کا ہوتا ہے اٹو میل جیسے کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈیری میں ہم لوگ کھڑے ہیں اس کے ساتھ بھائیہ ایک نیک کام کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ سبجیاں کی بھی ہوم ڈیلیوری بھائیہ کروا رہے ہیں ڈور ٹو ڈور کیا کہ آپ کوڑے دین اگر آرڈر کریں گے اور نیکس ڈی آٹھ سے دس بجے کی بیچ آپ کو ہوم ڈیلیوری سبجی مل جائے گی میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کچھ دن بعد ویڈیو آپ کو مل جائے گا ایدھر سائٹ پولی ہاؤس بھی بھائیہ کا ہے ایک بھائیہ کی چار پانچ بزنس ایکس آلڈی چل رہے ہیں بھائیہ کا پولی ہاؤس ہے اور سبجیوں کا لگ بھگ کتنے اکڑ میں ہوگی سبجیوں کی کھیتی بھی سبجیوں کی کھیتی ہم کریں گے لگ بھگ بیس سے پچیس اکڑ بیس سے پچیس اکڑیں بھائیہ کی کھیتی بھی چل رہی ہے بھائیہ کا ویار ہاؤس ہے بہت اس برسات سے ہم کھیتوں کی تیاری شروع ہم آرگانک سبجیاں اگانے کی تیاری کر رہے ہیں تو پہلے کھیت بنانا پڑتا ہے خیتوں میں ہم اس کو گوبر کیلئے ڈالیں گے اس میں کیا کچھ مٹھا ڈالنا پڑتا ہے اور بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہم زمین کو ایک بار سٹرلائز بھی کرتے ہیں زمین کو کٹانوں جو مر چکے ہیں جو خواہ دیں راسانی خواہ دیں ڈی اے پی ڈال ڈال کے جو سکھ جیوانوں مر ختم ہو چکے ہیں ان کو ہم ری ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو ری جنریٹ کریں گے ان کو لا کے باہر سے لا کے سور سے ڈالیں گے اس میں تو خیت میں ہمارے جب سکھ جیوان کی سنکیہ بڑھ جائے گی پھر گوبر کی خواہد ہے اپنی گوبر کی خواہد سے کیشویں پیدا ہوں گے جیسا کہ میں دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھئے بھائیہ پورا گوبر سٹاک کر کے رکھتے ہیں یہ دیکھئے اور خواہد بھی بناتے ہیں بھائیہ آئیے تھوڑا چل کے دیکھتے ہیں بھائیہ بھائیہ جیسا بھائیہ نے بولا ہے ہے کہ آرگنیک خواہد بھائیہ کریں گے اسی سے ریلیٹڈ یہ خواہد بھائیہ نے بنایا ہے کیا ہے کہ آرگنیک میں میں بتا دینا چاہتا ہوں آرگنیک میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پورا آرگنیک طرح ایسے کرتے ہیں پورا یہ دیکھئے یہ کچوہے والی خواہد بھی آپ کو دکھا دینا چاہتا ہوں ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ کےشوے یہ پر آرگنیک طریقے سے یہ خواہد ہے یہ دیکھئے اس میں آپ کو کچوہ بھی دیکھنے کو مل جائے ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کچوہ بھی ہیں یہ دیکھئے کچوہ بھی ہیں اور یہ اورگینیک پوری طرح چاہ پتی جیسے خواہد ہو جاتی ہے یہ دیکھئے ہے اور یہ پوڑا اسی سے اسی کے لئے بنانے کے لئے رکھے ہیں کیا یہ جی ہاں اب یہ جیسے اتتا یہ نیچے کا انہوں نے کھا کے کھا لیا پھر اوپر یہ ایک مہینے پرانے گوبر ڈالتے ہیں ایک تازہ گوبر نہیں ڈالتے اس میں میں دکھا دینا چاہتا ہوں یہ دیکھئے گئیا ساہی وال نیسل کی گئیا کیسے بچرن کر رہی ہیں اور اپنا چارہ چل رہی ہیں یہ ڈالتے کھولے میدان میں تو بھی یہ اسی سے آپ کیا سبجیاں اسی سے اسی خاص سے ہوگیں گی کیا سبجیاں ہم اسی تیاری کر رہے ہیں کہ اس خاص سے ہم سبجیاں ہوگا ہے کیٹ ناشک گو موتر سے ہم نے کیٹ ناشک بنائیں جی جی تو دوستوں اگر ریوہ میں کسی کو سبجیاں یا پھر فروڈ ویجیٹیول امدہ کوالٹی کے اورگنک چاہیے تو آپ آپ نے آتے سمیہ دیکھا ہوگا ایک امروت کا بگیچہ ہے اچھا امروت کا بگیچہ بھی ہے جی وہ اپنا ہی ہے لگ بگ تین اکڑ میں بگیچہ ہے امروت کا جی 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 تو امروت کے سیزن میں ہم فریش امروت طورن ٹوڑے ہوئے دو گھنٹے پہل ٹوٹے ہو رہا پہ گھر پہنچ جائے بھئی اگر جو آپ سے کوئی دودھ یا پھر ویجیٹیول امروت یہ فل فول لے رہا ہے جی جی اگر کوئی ریوہ تو حالہ کی پانچ کلومیٹر ہے آپ کا یہ گاؤں جی تو کوئی آ کے ویجیٹ کر کے پرسنلی دیکھنا چاہتا ہو اب ضرور کرنا چاہتا تو کیا بلکل وہ تو ہمارا صوبہ کی ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں یہاں پہ دیکھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے بعد وہ سٹیسوائیڈ ہونے کے بعد آرڈر کریں تو ہمیں زیادہ مچائے گا دوستو اس سکرین پہ بھئیہ کا نمبر چارج ہو رہا ہوگا آپ بھئیہ سے کانکٹ کر سکتے ہیں اور جو جانکاری میں نہ دے پایا ہوں تو بھئیہ سے دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بھئیہ کا پورا ارگنیک کھیتی ہے یہ آم آپ کو دکھانا چاہتا ہوں یہ دیکھیں آم آم یہ پورا بگیچہ یہ بھئیہ کا اور نبو آمرود پوری پروپر ارگنیک طریقے سے کھیتی کرتے ہیں